فیصلے کا احترام کیا مسلمانوں نے بھائی چارہ کی باتیں دونوں طرف سے ہو رہی ہیں لیکن پھر بھی ایسے گھٹنا ہے ہو جاتی ہے سنگ پرمک مہن بھاگمت کہتے ہیں کہ ہر مسجد میں شیولنگ ڈھونڈنا بند کریے ایک بڑا سٹیٹمنٹ تھا ان کا بھائی چارہ اب ہم بھائی کا چارہ تو بن گئے ہیں نا بھائی کا چارہ ہے اب چارہ تو جانتے ہیں آپ اس کے کیا انجام ہوتا ہے راہل گاندی سے ای ڈی کی پوچھتاچ ہو رہی ہے اس پر ویرود ہو رہا ہے کیا یہ ویرود گلت ہے آسم خان صاحب کہ پوچھتاچ ای ڈی کر رہی ہے کیونکہ ای ڈی میں کتنے میری بھی تو جان چلی ہے اسی لیے میں نے آپ سے سوال پوچھا جب میرے جیسے فقیر سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کے کتنے ہوتل ہیں ویدیشوں میں کتنی کوٹھیاں ہیں ویدیشوں میں کتنے بینک بیلنسز ہیں ویدیشوں میں تو میں سمجھتا ہوں ایسے ہی گنہگار وہ بھی ہوں گے یعنی آپ ویرود کر رہے ہیں اس راہل گاندی کے ساتھ جو ہو رہا ہے جیسے لگا تار تین دن نہیں میں ویرود کروں گا تو ایک مقدمہ اور لگ جائے گا آسم خان صاحب ایک آخری سوال میں چاہوں گا ہم چلتے چلتے آپ نے آخری سوال کا جواب دیجئے سرکار کیسے چل رہے آسم خان صاحب یہاں یوپی میں میں تو جیل میں تھا پتہ نہیں یہ پتہ ہے دال کا پانی ملتا تھا آسم خان صاحب میں نے بہت سارے سوال آپ سے پوچھے آپ نے جواب بھی دیا آخر میں کیا کہنا چاہیں گے جو بھی آپ بالکل آخر میں آپ کا فائنل کمنٹ ہو میں چاہوں گا ضرور جو میرا سوال یہ ہے لیکن جو آپ کہنا چاہتے ہیں کبھی آگ سے آگ نہیں بچتی کبھی سہل آپ کو پانی سے نہیں روکا جا سکتا کبھی نفرت کو نفرت سے نہیں مٹا جا سکتا آگ بجھانے کے لیے پانی چاہیے اور نفرت کو ختم کرنے کے لیے محبت چاہیے بس اسی محبت کی ضرورت ہے پتہ نہیں میری زندگی میں ممکن ہوگا یا نہیں ہوگا کتنی نسلوں کو انتظار کرنا ہوگا لیکن آج نہیں تو کل اس سوال کا جواب یہی ہے کبھی آگ سے آگ نہیں بچھا جا سکتی آزم خان صاحب آپ کا بہت بہت